اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ساکیب خان کے وفات بہت بڑا سانحہ ہے ساکیب خان کے وفات سے ہم بہت ہی مخلص اور ہم دردو سے محروم ہو گئے ہیں فہیم عارف پراچا مرہوم اصول پسند اور عوامی رحلما تھے ان خیالات کا اظہار چوہدری نصار علی خان گروپ کے رکن فہیم پراچا نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا سابق امیدوار برائیت شیرمین یونین کا انسل اسمان کھٹر ساکیب خان چوہدری نصار علی خان کے وفادار اور مخلص ساتھی تھے اصول پسند اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک اور عوامی رحلما تھے ان کی سیاسی سماج اور فلاحی خدمات کو ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھا جائے گا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے میں لہور پولیس کا ساتھ دے بچی کا نام فائزہ عمر تقریب آٹھ سال زہنی توازن دروس نہیں سرخ رنگ کی شٹ اور سفید پجامہ پہنا ہوا ہے بچی کی تلاش میں لیا قطابات پولیس کا ساتھ دے ڈی ایچ کیو اسپتال کے ڈاکٹر مسیحہ بننے کی بجائے انسانی جانوں سے کھیلنے لگے اپنے پرائیوٹ کلینک بنا کر لوگوں سے مال پر ٹوڑنے لگے درخواست گزارنے ڈاکٹر سرجن عابد کے خلاف سی ای او ہیلتھ نے نوٹس لے کر انکوائری کی یقین دہانی کرا دی ڈی ایچ کیو اسپتال میں آنے والے مریضوں کو ایک سال تک کا ٹائم دیا جانے لگا ڈاکٹر عابد کمرہ نمبر پانچ ایمر جنسی مریضوں کا بھی آپریشن ٹائم سے نہیں کرتا دو ماہ سے سلمہ بی بی جو کہ شدید حالت میں ہے کو آپریشن کے لیے سولہ مارچ تو ہزار بائس کا ٹائم دیا اور کہا کہ اس سے پہلے نہیں آنا یا میرا پرائیوٹ کلینک کھارا روڈ پر ہے وہاں آ کر اپنا آپریشن بھاری فیس دے کر کروالے جس پر سلمہ کے اہل خانہ نے ڈپٹی کمیشٹر کسور اور سی او ہیلتھ کو ایک درخواست گزاری جس پر سی او ہیلتھ کسور نے نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا کسور میں یومی آشورہ کے موقع پر انتہائی موسطر سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ماسٹر پلانٹ جاری ڈی پیو کسور ڈی پیو کسور امران کشور نے کہا ہے یومی آشورہ کے موقع پر انتہائی الٹس کیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے کسور پلس کی سبینا خوشکوار واقع سے نمٹنے کے لیے چاکو چوبند ہے یومی آشورہ کے موقع پر ظلے بر میں انتیس چلوس اور اکیس مجالس ہوں گے جن کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے جہاں پر دو ایس بی ساتھ ڈی ایس بی اچس انسپیکٹر ایک سو چودہ سب انسپیکٹر ایک سو اکانوے اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر دو سو اکیس ہیڈ کانسٹیبل ایک ہزار پانسو اٹھانہ کانسٹیبل تین تالیس لیڈی کانسٹیبل دو سو چالیس پولیس قومی رزاکار چھ سو چار والینٹیریرز اور ایک سو پچاس سیول ڈیفنس کے ملازمین کل تین ہزار سے زائد افسران اور حلقاران ڈیوٹی کے فرائے سر انجام دیں گے اس کے علاوہ ریزرو ہائی پنجاب کانسٹیبلری وہ حافظ فورس، دفتری اور کلیریکل سٹاف اور ایلیٹ فورس کے جوان بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے جلوس میں داخلے کے لیے چارلیر ڈیوٹی کو یقینی بنایا جائے گا ظاہرین کے چیکنگ بزریہ وارک فرو گیٹس، میٹرل ڈکٹیٹرز اور بائیومیٹرک ویریفکیشن کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جلوس کے روٹس کے چیکنگ بزریہ سنیفر ڈاگ اور ٹیکنیک علالات سے کروائے جائے گی ڈی پیو کسور نے مزید کہا کہ کسور میں یومی آشورہ کے موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے چھے حساس مقامات پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات مکمل کر کے دو سو ساتھ سے سٹی وی کیمرے نصب کیے گئے زلعی سطح پر ڈی پیو آفس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا جو یقم محرم الحرام سے چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے اس کے علاوہ شہر کسور کے مرکزی جلوس کی سیف سٹی کیمرو سے نگرانی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ تمام جلوس اور مجالس کی آجیو فیڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی ایلیٹ فورس کے جوان جلوسوں کے آگے اور پیچھے سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے جلوسوں کے روڈ سے ملحقہ راستوں کو عرضی طور پر رکاوٹیں ڈال کر بند کیا جائے گا اس کے علاوہ روڈز کی چھتوں پرسنائے پر موجود رہیں گے انہوں نے کہا کہ شہرنگیز تاقرید وازچاکنگ لاؤڈ سپیکر اس لحکی نمائش اور ہوای فائرنگ پر مکمل پابندی ہے خلاف فرضی کرنے والوں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا بولیس کے تمام جوان مختلف قسم کے جدید ہاتھیاروں ٹیئر گیس اور اینٹی رائٹ کے سامان سے لیس ہوں گے ایلیٹ فورس کی سپیشلٹی میں اور دھانا چاہت کی گاڑیاں گشت کریں گی جبکہ کسی بھی ہنگابی صورت حال سے نمٹنے کے لیے ڈسٹرک پولیس لائن کو سور مسٹینڈ بائی ریزرو کے ساتھ ساتھ باکارنی کے دو جبکہ رینجرز کا ایک دستہ بھی موجود ہوگا انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اردگرد مشکوک افراد کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی لاوارس بیگ یا گاڑی کے صورت میں فوری ون فائف پر اطلاع دیں یا فوری ٹو فائف نائن ٹو فائف سیرو ون ٹو فور زیرو فور نائن پر فوری کال کریں کوئی خوشکوار واقعہ دون امار نہ ہو سکے پولیس کے ساتھ ساتھ تمام ماں کتاب فکر علماء کرام اور ممبران امن صلاحیتی کمیٹی انجمن تاجران صحافی اور عوام کا فرض ہے کہ وہ ایسے حالات میں ازاداروں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں انشاءاللہ سابقہ سالوں کے درہان سال بھی محرم الحرام بخیر وافیت سے احتتام پذیر ہوگا ایڈمنیسٹریٹر بلدیا کیپٹنل طاف حسین نے انجمن حیدری قدمگاہ مولا حلی کے صدر اور مرکزی جلوسی اومی آشورہ کے چیف اورگنائزر نواز علی بوٹو اور جنرل سیکرٹری سید محمد رضا ایرانی سے ملاقات کی حیدر آباد چیمبر اوف کامرس کے سرپرست عالی سیٹ گوہر اللہ کی دعوت دلی میں صدر صلاح الدین غوری کے سرپراہی میں انجمن تاجران سندھ کی مرکزی اور دسٹرک کیوہدے دران کی شرکت شعبہ تلات النشریات انجمن تاجران سندھ ڈویزن حیدر آباد محنتی اور فرض شناز پولیس افسران اور احلقاران محکمے کا فخر ہیں ٹریننگ اور نوکری کا حصہ ہیں ٹرانسفر ہونے والے سب انسپیکٹر غلام سابر چینہ اور سب انسپیکٹر ساجد محمود کے عزاز میں منقیدال ودائی تقریب سے ڈی پیو قصور عمران کشور کا خطاب ڈی پیو قصور عمران کشور نے کہا کہ محنتی اور فرض شناز پولیس افسران اور احلقاران محکمہ پولیس کا فخر ہیں اور جس طرح سے ایمانداری فرض شنازی اور لگن سے سب انسپیکٹر غلام سابر اور سب انسپیکٹر ساجد محمود نے اپنے فرائض سر انجام دیئے وہ محکمے کے لیے ایک روشن مثال ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے دونوں پولیس افسران کا ٹریننگ کے لیے ٹرانسفر ہونے کے عزاز میں الویدائی تقریب کے دوران کیا اس موقع پر ڈی ایس پی سٹی ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر ڈی ایس پی لیگل ڈی ایس پی ٹرافک ڈی ایس پی سی آئیے اور انچارز برانچز بھی موجود تھے اظہار کیا زفری نے اپنے ساتھیوں کے حمرا ایک دکیت گینگ تشکیل دے رکھا تھا مولزمان زلہ قصور فیصل آباد اور لہور میں ہاؤس ٹرکیتی رہ زنی نقب زنی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کرتے تھے مولزمان سنگین مقدمات میں ریکارڈی آفتہ ہیں جو مزہمت پر فائر مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے مولزمان نے دورانے تفتیش ایک درجن سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا جن سے مزید تفتیش چاری ہے ڈی پی او کصور عمران کشور نے اچھی کار کردگی پر ایسی چو سٹی پون لگر راہیل خان اور ان کی ٹیم کو شاباشی دی ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد قصر بطول شادمان میں شبیہ زلجناخ کے جلوس پر موجود دوست محمد دے جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی کو چیک کیا ڈیوٹی پر معمور احلقران اور افسران کی خوصلہ فضائی اور ہائیلٹ رہنے کی ہدایات جلوس کے داخلی وخارجی راستوں کو چیک کیا گیا منتظمین جلوس کو سیکیورٹی معاملات میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت جلوس میں آنے والے تمام مزاداروں کو سخت چیکنگ کے بعد داخل ہونے کی اجازت ڈیوٹی پر معمور احلقران مشتبہ افراد اور سامان پر کڑی نظر رکھے جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شاہ جمال پہنچ کر احتتام پذیر ہوا قصر بطول شاہ دمان سے برامت ہونے والے جلوس کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے ایس پی موڈر ٹاؤن دوست محمد ڈی آئی جی نصیر آباد پرویز احمد چانڈیو ایس ایس پی صحبت پورمیر حسن لہری کی خصوصی ہدایات پر ایس ای چو سنہری پنہور طالب حسین مقسی نے پولیس ٹیم کے حمرہ بڑی کاروائی کر کے چوری دکیتی کیا ہم گینگ کے پانچ افراد کو گرفتار کر کے ان سے چوری شدہ موٹر سائیکلز پر آمد کر لیں گرفتار ملزمان میں خاون بکش واحد بکش محمد شریف امداد شامل ہیں عوامی حلکوں کی جانب سے ایس ای چو سنہری پنہور طالب مقسی کی بڑی کاروائی کو سراحتے ہوئے کہا کہ ایسے ملزمان کے گرفتاری سے ہی علاقہ پور امن ہو سکتا ہے انجمن حیدری کے جانب سے اچھرہ محرم الحرام کی آٹھوئی مجلس کے بعد تابوت شبیہ حضرت علی اکبر پر آمد ہوا انجمن حیدری کے صاحب بیاس زمان حسین مرزا نوحہ خانی کر رہے ہیں فیصل آباد روڈ سانگلا ہل سٹی میں لگے جیس ٹاور کے کمرے میں اچانک آنکھ بڑک اٹھی آگ لگنے کے تلا پاکر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا فائر فائٹر عملہ وہاں پہنچ گیا ریسکیو فائر فائٹر عملے نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا اور مزید نقصان سے بچا لیا آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز